دوستو کیسے ہیں آپ لوگ کافی ڈراتا ہے ایسا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ وائلڈ اینیمرز کا شکار کرنے والے شکاری جب دستی خود کو موت کے حوالے کرتے ہیں ان کا سامنا کر کے جیسا کہ آپ نے میرے پچھلی ویڈیو میں ہی دیکھا ہوگا کس طرح ایک ٹروفی ہنٹر شیر کے سامنے چلا جاتا ہے اور بامشکل اپنی جان بچاتا ہے ٹھیک میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی وائلڈ اینیمرز موت بن کر کھڑا ہو تو آپ کا رییکشن کیا ہوگا کیا آپ بھاگ پائیں گے یا پھر ڈر کر سرنڈر کر دیں گے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ولاش کے ویڈیو میں کچھ ایسی حادثے لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے جسے دیکھنے کے بعد آپ کے بھی رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بھی کبھی کسی وائلڈ اینیمرز کو چھیڑنے کی گلتی نہیں کیچے گا فیلحال ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کی چھیک کیونکہ آپ دوستے ہیں سامس بائل ایک بار ایک کپل جنگل میں جنگلی جانوڑا کر شکار کرنے گئے ہوئے تھے پر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جس کی امید انہوں نے بھی نہیں کی تھی ہنٹرز جنگل میں جاتے ہیں ان کا سامنا ایک اینگری ایلیفنٹ سے ہوتا ہے پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایلیفنٹ ان پر حملہ کر دے گا زور زور سے چلاتے ہیں ان کو لگتا ہے ایلیفنٹ در کر چلا جائے گا پر وہ ان کے طرف زور سے بھاگ کر آتا ہے وہ شکاری در کے مارے ایلیفنٹ کو ڈرانے کیلئے گولی چلا دیتے ہیں جس سے ایلیفنٹ در کر بھاگ ساتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس حملے میں کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے پر ذرا سوچیں اگر اس دوران بندوق نہیں چلتی یا پھر گن جام ہو جاتی تو کیا ہوتا کچھ بے اوکوف شکاری لائن کا ویڈیو نکالنے کے لئے جھاڑی کے بچھے شپے ویرہتے ہیں پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ لائنز اندھے نہیں ہوتے ہیں ان کی سونگنے کی شکتی بہت تیز ہوتی ہے بے اوکوف ہنٹرز کی گلتی ان پر بھاڑی پڑھنے والی تھی لائنز ان کو دور سے ہی دیکھ لیتے ہیں اور ان کی طرف زور سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہنٹرز جتنا ہو سکی اتنی رفتار سے وہاں سے دم دبا کر بھاگنا لگتے ہیں پر وہ لائنز سے فاش نہیں بھاگ سکتے تھے تو ایک ہنٹر رکھ کر لائنز کا گول ہی چلا رہتا ہے جس سے لائنز در کر دور ہٹ جاتے ہیں اور پھر کلپ بیچ میں ہی ختم ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ آگے جو ہوتا ہے یہ رہن سے بن کر رہ جاتا ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ اس طرح ویڈیو میں جان بوجھ کر موز سے پنگا لیا گیا نمبر ٹین ایک موز موز راستے پر چل رہا تھا اترے میں ایک ہنٹر اس کو دیکھنے کے لئے اس کے سامنے چلا جاتا ہے پر ہنٹر کی ایک گلتی اس کی چاند لے سکتی تھی اس شکاری کو موز نسدیک سے دیکھنا تھا وہ شخص موز کے کچھ زیادہ ہی کلوس چلا جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو کچھ دیر تک گھوڑنے لگتے ہیں پر جیسے ہی وہ ہنٹر موز کو دیکھ کر پیچھے مڑتا ہے موز اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ہنٹر نے ایسا ہو کا یہ کبھی نہیں سوچا تھا اور وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگنا لگتا ہے پھر اچانک رکھ کر موز پر گنتان دیتا ہے جس سے موز وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ہنٹر کی بھی جان بچ جاتی ہے نمبر نائن یہ انکاؤنٹر تب ہوا جب کچھ ہنٹرز کا گروپ ایک الیفرنٹ کا ویڈیو نکال رہے تھے وہ کچھ زیادہ ہی الیفرنٹ کے پاس سے ویڈیو نکال رہے تھے پر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ الیفرنٹ کو ان کی موجودگی کا پتا چل جائے گا الیفرنٹ تھوڑی دیر تک شاند کھڑا رہتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے پر اچانک سے الیفرنٹ ان پر حملہ کر دے گا یہ تو انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا حملہ کرتے ہی وہ ہنٹرز وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں پر اچھی بات یہ ہے کہ اس ہنگانٹر میں کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور سب سیف رہتے ہیں نمبر ایٹ اینیمرز کی ویڈیو نکالنا سب ہی کو پسند ہے پر ویڈیو نکالتے سمیں وہیں اینیمرز اگر آپ کے جان کے دشمن بن جائے تو کیسا منظر ہوگا آپ ہی سوچئے ایک انسان ایک موز کے جھنکا ویڈیو نکال رہا تھا موز اس سے کہیں دور مستی کر رہے تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے پر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ موز اسے اتنی دور سے دیکھ لے گا کچھ دیر میں ایک موز انسان کی طرف 35 کلومیٹر کے رفتار سے بھاگ کر آتا ہے موت اپنی طرف آتا دیکھ وہ شخص بھاگنا چالو کر دیتا ہے اور بچنے کے لیے پانس کے ایک پیڑ پر چار جاتا ہے اور موز بھی وہاں سے دور چلا جاتا ہے اسے کہتے ہیں موت کو ٹک سے چھو کر واپس آ جانا نمبر سیون یہ بھیانک انکاؤنٹر دیکھ کر آپ کے بھی ہنش اڑ جائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں جنگل میں جاننے سے پہلے پوری تیاری کر کے جانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ خطرہ کہیں سے بھی اور کبھی بھی آ سکتا ہے ایسے ہی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شکاری کیمرہ لے کر جھار کے پاس بیٹھا ہوا تھا پر خطرہ اس کے پیچھے اس نے امید نہیں کی تھی شکاری کو پیچھے سے کچھ لکڑیاں ٹوٹنے کی آواز آتی ہے اور وہ پیچھے مڑتا ہے جیسے ہی وہ پیچھے دیکھتا ہے اس کے پیچھے ایک بڑا جنگلی بیئر ہوتا ہے جس سے ہنڈر کی روح کام چاہتی ہے اور ڈر سے وقت کام پر لگتا ہے جلدی سے وہ اپنے پاکٹ میں سے ایک بیر پرے نکال کر بیر کی طرف کرتا ہے اور اپنے آپ کو شانت رکھ کر اس کا سامنا کرتا ہے اس کا ینس کا کام آتا ہے اور پھر بیر وہاں سے چلا جاتا ہے موت کو اتنے پاس سے دیکھنے کے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر سکس دو ہنٹر ریور کنارے پر ٹک کا شکار کر رہے تھے تھوڑی دل بعد دونوں شکار کرنے کے لیے ریور میں بوٹ لے کر چلے جاتے ہیں پر انہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ریور میں ایک مانسٹر بھی ہے جو کہ ان کی چان ایک بار میں ہی لے سکتا ہے وہ مانسٹر کوئی اور نہیں بڑا سا ایلیگٹر ہوتا ہے تھوڑا آ کے جاتے ہی ان کو کچھ حلچل دکھائی دیتی ہے جسے ویڈ دیکھتے رہتے ہیں اتنے میں وہ ایلیگٹر ان کے دوارہ کیے گا شکار کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے پھر ایلیگٹر ہنٹر کی بوٹ کے پاس آتے ہیں اتنے میں ایک ہنٹر ایلیگٹر کو واننگ دینے کے لیے اس پر گولی چلا دیتا ہے گولی کی آواز سن کر ڈر سے وہ ایلیگٹر پانی کے اندرے چلا جاتا ہے اور اس سے دونوں کی جان بچ جاتی ہے نمبر فائل اس ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک ہنٹر اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گیا تھا ویڈیو چالو ہوتی ہی وہ ویڈیو میں کچھ باتیں کر رہا تھا اس کے سامنے بڑی بڑی جھاڑیاں تھی پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر جھاڑیوں میں سے حملہ ہونے والا تھا پچیس کلومیٹر کے رفتار سے ایک بور یعنی چنگلی سور اس پر حملہ کر دیتا ہے پر وہ شکاری بھی پوری طرح سے تیار تھا بور ہی وہ شکاری کا شکار میں پھنس گیا شکاری اس کو جلدے سے پکڑ لیتا ہے اور زمین پر پٹک دیتا ہے اور پھر اس کو مار ڈالتا ہے نمبر فور بلک بیر بران بیر کے کم بیر میں کم خطرناک ہوتے ہیں اور وہ انسانوں پر بھی کبھی کبھار حملہ کرتے ہیں ایسی دیکھا کیا جب ایک آدمی ہائیکنگ کے لیے سون مارٹرز پر گیا تھا اتنے میں اسے ایک بلک بیر دکھتا ہے اور وہ اس کی ویڈیو نکال کر اس کو اپنے طرف بلائے رہا تھا پر اس آدمی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اس کی چاند بھی لے سکتا ہے کچھ دیر بعد بیر آدمی کے طرف سور سے بھاگ کر آتا ہے پر اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے انسان کی عصمت اچھی تھی کہ بلک بیر زیادہ ایگریسیب نہیں ہوتے ورنہ اس کی زندگی کا وہ آخری دن ہوتا نمبر تھرڈ یہ ویڈیو ایک باب کیٹ کی ہے جو کہ ایک ٹراب میں فز گئی تھی اور نکلنے کے لیے بہت سنگرس کر رہی تھی ایک آدمی اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے طرف چلا جاتا ہے لیکن اس آدمی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ باب کیٹ کی ہیلپ کرنا صحیح ہے یا غلط وہ اس پر حملہ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی وہ اس کو پکڑ لیتا ہے ویسے ہی باب کیٹ اس کے اوپر زور سے گر آتا ہے پر کیسے کیسے کر کے وہ باب کیٹ کو کنٹرل کر لیتا ہے اور اس کو ٹراب میں سے فری کرتا ہے اور جاتے سمیں یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیٹ ٹھیک ہے یا نہیں یہ انکانٹر اتنا نہیں خطرناگ نہیں تھا جس کی امید آپ کو تھی ساری کا گروپ کے بافیلو کے چھونکے سامنے جاتا ہے پر ہنٹر کو ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بافیلو کبھی ان پر دھیان ہے دوستو آپ تو جانتے ہوں گے کہ ان بافیلوز کو بلیک ڈیت کے نام سے چان آ جاتا ہے ایک کے بافیلو ان کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور پھر تھوڑی دل بعد آگے چلا جاتا ہے کچھ دل بعد پھر سے رک کر ہنٹرز کو دیکھتا ہے اور آگے جو ہوتا ہے اس کی امید تو ہنٹرز نے بھی نہیں کی تھی بافیلو ان کو دیکھتا رہتا ہے اور بینہ کوئی وارنگ کے ان پر حملہ کر دیتا ہے کہ بافیلو 35 کلومیٹر پر تگھنٹے کے رفتار سے بھاگ سکتے ہیں ویڈیو بیچ میں رکھنے کے قارن آگے کیا ہوا یہ رہش سے بن کر ہی رہ جاتا ہے نمبر وارن ایک بار دو ہنٹر جنگل میں ایک بلیک بیر کو دیکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس بیر کو مارنے آئے ہیں پر ہنٹر کو پتا نہیں تھا کہ بیر کو ان کی موجودگی کا پتا چل چکا ہے ہنٹرز تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ آگے جاتے ہیں بیر ان پر حملہ کر دیتا ہے وہ ان کے طرف اتنی سپیٹ سے آتا ہے کہ انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملتا لیکن بیر کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہنٹر کے پاس گنس ہے جیسے ہی بیر ان کے طرف آتا ہے ہنٹرز گن کو بیر کے سامنے کر دیتا ہے تر کے مارے بیر جنگل کی اور بھاگ جاتا ہے جس سے ہنٹر اور بیر کے بھی جان بچ جاتی ہے دوستو یہ تھے کچھ انکانٹرز ویڈیو اچھے لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور آگے اس طرح کے ویڈیو دیکھنی ہے تو مجھے کمیٹیں بتائیے گا ساتھ ہی انسٹاگرام میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں تھائیکیو سو مچ گائز